ہیلو گائز اسلام علیکم آج کی ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم یہ دیکھیں گے کی ایمفیزائز ٹیگ کو ہم ایچ ٹی ایویل میں کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ کو متاثر کرتا ہے یا اس کو ایمفیزائز کرتا ہے حالانکہ اگر آپ اس کا آرپوٹ چیک کرنا چاہیں گے تو اس کا آرپوٹ آپ کو اٹلیک میں دکھائے دے گا لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا جو بھی آپ سینٹس دے رہے ہیں جو بھی آپ اس کے اندر لکھیں گے یہ ہمارا ای ایم کا ٹیگ ہم لکھتے ہیں ای ایم کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے آپ کیسے سکتے ہیں کہ اس کے میننگ چینج ہو جاتی ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے یا وہ ایمفیزائز ہو جاتا ہے وہ آپ اس لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو کس طرح کیسے یہ آرپوٹ آپ کو دکھائے دے گا کیا کرتا ہے ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے پریکٹیکل کرنے کے لئے ہم وی ایس کوڈ میں جائیں گے تو یہ میں نے وی ایس کوڈ اوپن کر دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھیں گے جیسے کی میں کر رہا ہوں لور ایم لپسن کر دیا اب ہم کہہ رہیں گے اس پر اگو میں کیا کرتا ہوں کٹ کر دیتا ہوں اور ہم کرتے ہیں ہمارا جو ٹیگ ہے ای ایم سائز کا اب ہم یہ در یوز کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں نارمل ٹیکسٹ دکھائے دے رہا ہے اور جیسے ہی یہ ہمارا ایمفیزائز کا ٹیک سٹارڈ ہو اور وہاں سے اٹلیک ہو گیا اب یہ ہوگا کہ اگر براوزر آئے گا یا پھر جو بھی آپ کا سرچ انجن ہے وہ کرال کرنے جب بھی آئے گا وہ کیا ہوگا کہ باقیوں ٹیکسٹ کو دیکھے گا کہ یہ نارمل ٹیکسٹ ہیں لیکن اس ٹیکسٹ میں جو یہ سینٹینس ہیں جو بھی ہے ایمفیزائز ہے اس کی احمد ان سینٹینس کے مطابق زیادہ ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ون پہ رکھے گا اور باقیوں کو بعد میں کرالنگ کی لسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ کرال کرے گا تو بس آج کی ویڈیو ٹیٹورال میں اتنا ہی آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایمفیزائز ٹیک ہے کیا اور اس کو ہم ایچ ٹیمل میں کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹیٹورال میں ہم سٹرونگ ٹیک کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کا یوز کیا ہے ٹل دین ٹینکس ور واشنگ ٹینکس ورنگ